بسم اللہ الرحمن الرحیم لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ ارشاد پرماتے ہیں اگر تو دس برس تک بھی بیرزگار رہے اور تیرے پاس کانے کو کچھ بھی نہ ہو تو پھر بھی تو علم سے مو نہ مول ظاہر دکانوں پر نقلی اور زبان پر اصلی ہوتا ہے جو حد سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ حد سے زیادہ نپرت بھی کر سکتا ہے کیونکہ شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو وہ خطرناک ہنجر بن جاتا ہے زیادہ کی حوث حاصل شدہ کا لطف نہیں لینے دیتی انسان کی عقل صرف اتنی ہے کہ اسے جانور کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے اور اگر شیر کہا جائے تو خوش ہوتا ہے بہترین وقت او ہے جس میں بدترین لوگ سامنے آ جائے پتر میں ایک نقص یہ ہے کہ او کبھی پگلتا نہیں لیکن پتر میں ایک خوبی ای بھی ہے کہ او کبھی بدلتا نہیں خوش پہمیوں کے سلسل اتنی دراز ہے کہ ہر اینٹ کہتی ہے کہ دیوار مجھ پر کھڑا ہے جب چاپو خنجر تیر اور تلوار آپس میں پوچھتے ہیں کہ گیرہ زہم کون دیتا ہے تو الفاس پیچھے بیٹھ کر مسکراتے ہیں اللہ جب بہترین سے نوازتا ہے تو پہلے ازمائش سے گزارتا ہے رشتوں کو ایسی حوبی سے نبائے جیسے ڈرتا ہے حسد دراصل خود اعظمادی کی کمی کا نام ہے زہم چپانے کا ہنر سیکھو ورنیاہ ہر دوسرا انسان ہاتھ میں نمک لے پھرتا ہے انسان سب کچھ بول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور رو دستیاب نہ تھی دستک کا تسلسل مانگنے والے کی شدت کو ظاہر کرتا ہے ہمارا تعلق اس نابینا معاشرے سے ہے جہاں اداسی کا یقین دلانے کے لئے آنسو بہانے پڑتے ہیں اور بیماری کا یقین دلانے کے لئے مرنا پڑتا ہے پقیر کی بوک صرف اس کی جان لیتی ہے جبکہ سلطان کی بوک ملک و ملت کا جاتی ہے کچھ لوگ آپ سے صرف اتنی محبت کرتے ہیں جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں جہاں ان کا مفاد حتم وہاں ان کی محبت بھی حتم ہو جاتی ہے دورت حیثیت تو بدل سکتی ہے پر اوقات نہیں کسی ناقدر شاہ سے محبت کرنا ایسے ہے جیسے آپ سونے کے پیانے میں ابحیات پیش کریں اور وہ اسے ہونٹوں سے لگانے کے بجائے اپنے پیر دولیں جب انسان کی غم یا خوشی حد سے بڑھ جائے تو دنیا اس کی نظر میں حقیر ہو جاتی ہے بغیر نقشے کے پرندی بھی اپنے مقام تک پہنچ جاتے ہیں مگر ایک انسان ہے جو دل سے دل تک پہنچنے میں ناکام رہتا ہے رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لئے کبھی کبھی گنگا بہرا اور اندہ ہونا پڑتا ہے تیرے وجود کی بنیاد تیرے باب ہی ہے اگر وہ نہ ہوتا تو تو بھی نہ ہوتا تو جان لو تمہارے اندر جو بھی اچھائی ہے اس کی نعمت کی بنیاد تمہارا باب ہے انسان سے محبت وئی کر سکتا ہے جس پر اللہ محربان ہو اگر اب حادثاتی طور پر کسی سے دو چار کتابی زیادہ پڑ گئے ہیں تو انہیں حضم کرنا سیکھیں دوسروں کا جینا حرام نہ کریں سب سے بہتر اور عزت کا لقمہ او ہے جسے اپنے محنت اور کوشش سے حاصل کیا جائے ہم لوگ نیک بننا نہیں صرف نیک دکنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے خودکشی اسلام میں حرام ہے اور موت مسائل کا حل نہیں ہوتی اچھی باتیں پڑھنے کی عارت ہو تو اچھی باتیں کرنے کی عارت خود بہت بن جاتی ہے انسان اکڑ کر ایک ٹیلے پر نہیں چڑ سکتا لیکن جھک کر ایک پہاڑ پر پہنچ سکتا ہے لہٰذا آجیزی سے جھک نہ سیکھیں تاکہ بلندی نصیب ہو یہ دنیا بوڑی ہو چکی ہے اور مجھے او دنیا چاہیے جو بچوں کی طرح مسکرائیں اگر قدر نہیں کرو گے تو اللہ چین لے گا اور پھر چاہے رزق ہو یا عشق ہو زندگی مسلسل امتحان ہے یاہا دس بار گرنے کے بعد گیاروے بار اٹ جانے کا نام کامیابی ہے بہترین زندگی جینے کے لئے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ مل نہیں سکتا اللہ کے ہاں مقام صرف دل کی قیفیت کا ہے اللہ اور انسان کا تعلق علیف ہے یہ ایک سیدھی لکیر جیسا تعلق ہے جس کے ایک صرف پر اللہ ہے اور دوسرے صرف پر بندہ ہے پریشان نہ ہو اللہ بھی وہی دروازہ کلتا ہے جس کی چابی آپ کے پاس نہیں ہوتی جب دولت قریب آنے لگتی ہے تو دو چیزی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے ایک دروازے پر سائل اور دوسرا خواب میں دولت نظر آنے لگتی ہے مرد کی فطرت ہے اسے مکمل مل جانے والے چیز سے اکتاہت ہونے لگتی ہے دنیا میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں دوستو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے موسیقی